وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ نحمدهو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہ کے پاک نام سے چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں پہلا رکو ہے جس میں یہودیوں کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے چار بنیادی باتیں اس رکو میں ڈسکس کی گئی ہیں نیکی یہودیوں کا اعتراض یہودیوں کی روش پر تنقید اور مسلمانوں کو تنبی سب سے پہلی چیز نیکی کے بارے میں ہے نیکی کا سٹینڈرڈ اس کا مایار کیا ہے جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کروگے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو اور جو بھی تم خرچ کروگے اس کو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی پوری طرح جاننے والا ہے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو اسرائیل یعنی یاقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرم کر لیے تھے اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی آپ کہہ دیں تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو پھر جس نے اس کے بعد بھی اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں قُل صدق اللہ آپ کہہ دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سچ فرمایا ہے چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور مشرقوں میں سے نہ تھا روح زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کا پہلا گھر بیت اللہ ہے اِنَّ اَوْوَلَ بَيْتِمْ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلَّالَمِينَ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے آگے حج کا حکم ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا اور اللہ تعالی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالی جہان والوں سے بے نیاز ہے قُلْ يَا حَلَ الْكِتَبِهِ لِمَ تَقْفُرُونَ بِمْ آِیَاتِ اللَّهِ اب کہہ دیں کہ ایہلِ کتاب تم اللہ تعالی کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس پر گواہ ہے اب کہہ دیں کہ ایہلِ کتاب تم کیوں اللہ تعالی کے راستے سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لائے ہے تم اس راہ میں کجی چاہتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ تعالی اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو اور آگے کی آیت پر رب العزت توجہ دلا رہے ہیں یہودیوں کی اطاعت کرو گے ان کے طور طریقوں پر چلو گے تو وہ تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے وَقَئِ فَتَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا یہ تھا پہلا رکو عرصویں کچھ باتوں کا حکم دیا گیا اور کچھ سے روکا گیا ساتھ ایسی چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا نیکی کے عالی مقام تک پہنچنا اپنی عزیز چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرص کرنا سچ بولنا شرک نہ کرنا سراتِ مستقیم پر چلنا اللہ تعالیٰ کے لئے یقصو ہونا اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامنا اور جن باتوں سے روکا گیا یہ آٹھ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باننا ظلم کرنا شرک کرنا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا انسانوں کو ٹیڑے راستے پر چلانا اہلِ کتاب کی اطاعت کرنا ایمان سے کفر کی طرف پھر جانا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں نیکی کا آلہ درجہ پانے کی کوشش کرنے ہیں کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں جواب اپنے رب کو دیجئے گا کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قیمتی مطا قربان کرنے کے لئے تیار ہیں کیا نیکی کی آلہ مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے رب سے بات کیجئے یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے یہ دوسرے انسانوں کا معاملہ نہیں ہے لیکن ہم سب نے اس کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی رکو نمبر دو ہے اصلاح کے لئے اسلامی اجتماعیت ناگذیر ہے اور مین پوائنٹس ہیں اس کے اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں اسلامی اجتماعیت کا قیام اور قیامت کے روز پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سپیچز کے آغاز میں اس آیت کو ضرور رکھا کرتے تھے یا ایوہ اللذین آمنتق اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کی سربلندی کے لئے اور ہمیں دین پر قائم رہنے کے لئے حکم دیا وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا یعنی آپس کی خانہ جنگی سے اس طرح اللہ تعالی تمہارے لیے اپنے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت باؤ اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشرتی بھائی کا طریقہ کار بتایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْهُنَا يَلَى الْخَيْرِ اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور بھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلف کیا اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا آگے تذکرہ ہے قیامت کے دن کا جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو اب عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اب جانتے ہیں جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو وہی فیصلہ کر سکتا ہے فیصلے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے جو مالک ہو اس رکوع میں گیارہ چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے کیا چاہا ہے ہم تقوی اختیار کریں سب کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں فرقہ بندی سے بچیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں مومنوں سے الفت رکھیں ہدایت کا راستہ اختیار کریں بھلائیوں کی طرف بلائیں نیکی کا حکم دیں برائیوں سے روکیں کامیابی کے لیے کوشش کریں جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے جن کاموں سے روکا گیا فرقہ پرستی میں مبتلا ہونا جیسے ہماری یہاں اس کو مسلمانی تسلیم نہیں کیا جاتا جو کسی فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو یہی حال عیسائیوں کا تھا یہی حال یہودیوں کا تھا باہم اختلاف کرنا یہ ایسا کام ہے جس سے روکا گیا اور ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں یہ غورہ فکر کرنا ہے کہ اسلام ایک نظام جماعت چاہتا ہے مسلمانوں کا اتحاد مسلمانوں کا ایک فورم پر اکٹھا ہونا اس کے لیے ہم کیا کریں سوچئے گا دعا کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی ضرور راستے کھولیں گے انشاءاللہ و تعالی رکو نمبر تین ہے جس میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں اور اس رکو میں دو مین باتیں ہیں جن کی ڈسکشن ہے نمبر ایک امت مسلمہ اور نمبر دو اہل کتاب تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا ان میں سے کچھ مومن ہے اور اکثر نافرمان ہے پھر فرمایا وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے وغیر قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے سب یہودی برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے عقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں آج ارادہ کر لیں کتنا وقت لگانا ہے کتنا مال لگانا ہے کتنی صلاحیت لگانی ہے اپنی ہمیشہ کے زندگی کے لیے آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دیں گے جو راستہ آپ کو جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی بھلائی کا قدردان ہے رب العزت نے فرمایا اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالی متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر فرمایا مَسَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَسَلِ رِحٍ فِي هَا سِرُّنْ ان لوگوں کے مثال جو اس دنیا کے زندگی میں خرچ کرتے ہیں ہوا کی طرح ہے جس میں پالا ہے جو کسی ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا پھر وہ انہیں ہلاک کر دا لے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں پھر فرمایا يَا يُعَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِتَانَتَمْ مِنْ دُونِكُمْ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناو یعنی مسلمانوں کے سوا کسی سے دوستی نہ کرنا وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مسیبت میں ڈال دے ان کا بخص ان کے موہوں سے ظاہر ہو چکا اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں یقیناً زیادہ بڑا ہے یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو اس کا سبب بتایا گیا کہ کیوں روکا گیا دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب تم سے وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لائے اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں جب آتے ہیں آپ کہہ دیں اپنے غصے سے تم مر جاؤ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی مسیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر تم سبر کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے اور اگر تم اس رکو میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ گیارہ ہیں بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا سجدے کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے اہد پر قائم رہنا راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا صالحیت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا عیزہ دینا مقابلے میں پیچھ دکھانا اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانا اللہ تعالیٰ کی احکامات سے انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا غیروں کو رازدار بنانا دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہ کرنا نفاق دوسروں کی تکلیف میں خوش ہونا دوسروں کی اچھی حالت سے تکلیف محسوس کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں اجتماعی کام ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ضرور کسی ایسے فورم سے جڑ جائیے جو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں اور دین کو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا اقامت دین کے لیے کوشش کرنا یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں رکو نمبر چار ہے جس میں غزوہ اہد کے حالات ہیں اور مین پوائنٹس ہے اس رکو کے غزوہ اہد کا آغاز اور غزوہ اہد کے باقیہ ہے اور جب آپ صبحوں کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سفہ سالار ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی پر معمور کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے رب العزت نے فرمایا جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھی کہ حمد ہار جائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا پس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے حالانکہ تم نہائیت کمزور تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر ہو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یاد رکھیے گا مدد اور فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے رب العزت نے فرمایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 127 میں اس بارے میں فرمایا لِيَقْتَا تَرَفُم مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُ تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کار دے یا ان کو زلیل کر دے پھر وہ نامراد واپس پلڑ جائیں آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے بلا شبہ وہی ظالم ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ ہاسمانوں اور جو زمین میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت باشنے والا نہائیت رحم والا ہے غزوِ اہد کے واقعات ہیں جن میں خاص بات ہے کسی نبی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کے لیے وہ فیصلہ کر دے یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا اختیار ہے اور اس رکو میں جن کاموں کا حکم دیا گیا وہ پانچ ہیں بھروسہ کرنا اپنے رب پر اللہ ہی کا خوف رکھنا شکر گزار ہونا سبر کرنا اور توبہ کرنا دو کاموں سے رکا گیا پست حمتی اور ظلم اللہ سبحان و تعالیٰ ہماری حمتوں کو پست ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لے کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں ظاہری اصواب کی کمی سے گھبرانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کام کو جاری رکھنا ہے اور رکو نمبر پانچ میں غزوِ اہد پر تبصرہ ہے اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں اہد کی شکست کے اسباب کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات اور آزمائش کیوں آتی ہے رب العزت کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو کئی گناہ سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی غصت آسمانوں اور زمین جتنی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے پھر فرمایا وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اسرار نہیں کرتے یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اور نہ تم حمد ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقینہ نیسی چوٹ لگ چکی ہے اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھوماتے رہتے ہیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا پہلی چیز ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے اور بہت ہی اہم آیت ہے اَمْحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّوَبِرِينَ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا تاکہ وہ جان لے سبر کرنے والوں کو اور بلا شبہ یقیناً تم تو موت کی تمانہ کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہاں پر رکو نمبر پانچ کا اختتام ہوتا ہے اور اس رکو میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا رب کی بخشش کی طرف دوڑنا جنت کی طرف دوڑنا خوشحالی اور تنگ دستی میں مال خرص کرنا دوسروں کے قصور معاف کرنا غصے کو پینا نیکی کرنا غلطی پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اپنے قصوروں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی چاہنا نادانستہ گناہوں پر بھی اسرار نہ کرنا حمت نہ ہارنا غم نہ کرنا حق کا گواہ بننا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں لڑنا اور صبر کرنا جن کاموں سے روکا گیا سود کھانا فوش کام کرنا گناہ کرنا حمت ہارنا اپنے اوپر ظلم کرنا اور غم کرنا ضرور ڈالیے کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرنی اور رکو نمبر چھے میں ہے دنیا یا آخرت اس کے چار مین پوائنٹس ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے موت کی بات ہے ثواب کی اور ایمان اور کفر کی کشمکش کی بات ہے وما محمدun illa رسول قد خلط من قبلہ الرسل اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلڑ جاؤ گے اور جوشس اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اور موت کے بارے میں بتایا موت کا وقت مقرر ہے وما کانا لنفسن ان تموتا الا بِعِذْنِ اللَّهِ کِتَابًا مُوَجَّلًا اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے مقرر وقت لکھا ہوا ہے اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی میں دیں گے اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے غزوِ عوت میں ہونے والے نقصان پر مسلمانوں کو تسلی ہے وَكَأَيْهِمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَاہُ رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَسَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا زَوْفُوا وَمَسْتَقَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّوَابِرِينَ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی اور اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے حمد نہیں آری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے آجزی دکھائی اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہیں تھی اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اس رکو میں کرنے والے کام ہیں شکر گزار بننا آخرت کے سواب کے لیے کام کرنا انبیاء کا ساتھ دینا دل شکستہ نہ ہونا حمد نہ ہارنا کمزوری نہ دکھانا صبر کرنا ثابت قدمی کی دعا کرنا احسان کرنا کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں کرنا اس رکو میں جو ڈونڈ سیندین سے الٹے پاؤں پھر جانا دنیا میں بدلہ حاصل کرنے کے لیے کام کرنا اور کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں اپنے زندگی کو آخرت کے عجر کے ارادے سے گزارنے کے لیے ہر کام کے لیے ذہن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اس کی خوشی کو رکھنا ہے وقت صلاحیتیں مال لگاتے ہوئے آخرت کو ترجیح دینی ہے آخرت کے فائدے کے لیے بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہونا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگنی ہے توفیق طلب کرنی ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے عجر پانے کی توقع رکھنی ہے رکو نمبر ساتھ ہے غزوہ اہد پر تبصرہ ہے اس کے چار مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک کفار کا رویہ نمبر دو منافقین کا رویہ نمبر تین مسلمانوں کی تربیت اور نمبر چار اللہ تعالی کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڈیوں کے بل لوٹا دیں گے پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین بلکہ اللہ تعالی تمہارا مولا ہے تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے جلدی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جو انہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالی نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب تم پست حمد ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافر مانی کی اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے پھر اللہ تعالی نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں موف کر دیا اور اللہ تعالی ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو مصیبت تمہیں پہنچی اور اللہ تعالی تمہاری پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو پھر اللہ تعالی نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی اور یقینا کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا وہ اللہ تعالی کے بارے میں نہق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کام میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لئے ظاہر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھر والوں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزمالے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے تذکرہ ہے غزوات کا جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض آمال کی وجہ سے فسلا دیا تھا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہائیت بردوار ہے اور اس رکو میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا تین ہے آخرت کے عجر کی خواہش رکھنا حادثہ نکل جانے کی چیز نکل جانے والی چیز پر غم نہ کرنا اور مصیبت پر غم نہ کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا چار کام ہیں کافروں کی اطاعت کرنا ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا اپنے کام میں باہم اختلاف کرنا مال کی محبت میں گرفتار ہونا اپنے ذمہ داران کے حکم کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا دنیا طلب کرنا نظر حد میں یوں ہوا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے جب تیر اندازوں کے پچاس تیر اندازوں کے دستے نے دیکھا کہ مسلمان مالِ غنیمت لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جنگ تو ہم نے جیت لی اب تو مالِ غنیمت ہے ہم جائیں گے تو مل جائے گا نہیں جائیں گے تو مال ہمیں نہیں ملے گا اس لئے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور خالد بن ولید نے اسی درے پہ آ کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں رجوع اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے مسلسل استغفار کا طریقہ اختیار کرنا رکوع نمبر آٹھ ہے جس میں غلط فہمیوں کا ازالہ ہے مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک غلط فہمیاں نمبر دو مربی کی صفات ہیں اور نمبر تین مربی کے کام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں واضح کیا ہے کہ فاسد عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے یہ اپنے بیلیف کا سٹرونگ نہ ہونا ہے رب العزت نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ کوئی گھر سے باہر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا لوگ اس پر ایسے ہی تفسرہ نہیں کرتے کہ کاش وہ آج نہ نکلتا کاش وہ یہاں سے نہ جاتا کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو نہ مارا جاتا موت کا ایک وقت مقرر ہے یہ مسلمان کا بیلیف ہے عقیدہ ہے جو وقت جو جگہ جو مقام مقرر ہے بندہ اس جگہ تک اللہ کے حکم سے پہنچ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالی ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس کو خوب دیکھنے والا ہے اور یقینہ نگر تم اللہ تعالی کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالی کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں یقینہ نگر تم مر گئے یا قتل کر دئیے گئے تو اللہ تعالی ہی کی ترجمہ کیے جاؤ گے یعنی جانا تو رب کے پاس ہے اس لئے اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ جانا کس کے پاس ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ پس اللہ تعالی کی بڑی رحمتی کی وجہ سے آپ ان کے لئے نرم ہو گئے اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقینہ وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے سو آپ انہیں موف کر دیں اور ان کے لئے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں مربی کی صفات ہیں اگلی آیات میں نرم مزاج قصور موف کرنے والے قصور واروں کے لئے دعائے مغفرت کرنے والے اللہ کے کام کے لئے پختہ عظم کرنے والے دین کے کام میں شریک مشورہ کرنے والے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے والے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور کسی نبی کے لئے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے غزو اہود میں مال غنیمت کی ایک چادر کھو گئی تو لوگوں نے سوچا شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے پیچھے چلا یعنی جس نے اللہ کی خوشی کی خاطر زندگی میں کام کیے اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سطھ لوٹا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں لَقَطْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ بِلَا شُبَا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبوس فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ بِلَا شُبَا اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مسئیبت پہنچی جس سے دو گنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے بِلَا شُبَا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اور غزوِ احد میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق تھا اور جو مسئیبت تمہیں پہنچی جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن کے لئے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے وہ اپنے موں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے پیچھے رہنے والے منافق ان مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے جو شہید ہو گئے کہ اگر یہ جنگ کے لئے نہ نکلتے میدان میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا غزوِ بدر پر تفسرہ ہے اور اس میں کرنے والے کام ہے آخرت کے عجر کی خواہش رکھنا حد سے نکل جانے کی چیز پر غم نہ کرنا مصیبت پر غم نہ کرنا اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کافروں کی اطاعت کرنا ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا اپنے کام میں بہاں اختلاف کرنا مال کی محبت میں گرفتار ہونا اپنے ذمہ داران کے حکم کی نافرمانی کرنا مقابلے میں پیٹھ دکھانا دنیا طلب کرنا صرف اپنی ذات کے فکر کرنا دل میں بغض رکھنا کفر کرنا اور شرک کرنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ قرآن مجید کا کام کرنا ہے اور قرآن مجید کا کام کیا ہے خود سیکھنا دوسروں کو سکھانا خود پڑھنا دوسروں کو پڑھوانا اور قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا ہے انشاءاللہ رکو نمبر نو ہے جس میں غزوہ اہد پر تبصرہ ہے اس کے دو مین پوائنٹس ہیں سچے ایمان والے اور کافر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا عجر ہے جن سے لوگوں نے کہا کہ یقینا دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں لہذا تم ان سے ڈر جاؤ چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے سطح پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے یقینا یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں بلا شبا والا تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہ رکھے ان کے لئے بڑا عذاب ہے پھر رب العزت نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے والا تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو محلت دے رہے ہیں وہ ان کے لئے بہتر ہے ہم انہیں اسی لئے محلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی تلا دے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لئے بہت بڑا عجر ہے اس رکو میں اگلی آیات میں بخل کرنے پر وعید دی گئی ہے اور جو لوگ بخل کرتے ہیں بخل کیا ہے؟ دل کی تنگی جسے عرف عام میں کنجوسی بھی کہا جاتا ہے اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لئے وہ بہتر ہے بلکہ ان کے لئے وہ بہت ہی برا ہے جلدی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا اور آسمانوں اور زمین کی میراس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے اس رکو میں کرنے والے کام ہے احسان کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لوگوں کے ڈرانے پر ایمان کا بڑھ جانا اللہ تعالیٰ کو اپنے لئے کافی سمجھنا زہم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبائی کہنا اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا کافروں کی سرگرمیوں پر پریشان نہ ہونا جن کاموں سے اللہ سبحان و تعالیٰ نے روکا اللہ تعالیٰ کے کام کے دنیاوی انجام سے ڈرانا بخل کرنا گناہوں میں خوب بڑھ جانا کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنا انسانوں سے ڈرانا اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا ایمان کو چھوڑ کر کفر کا خریدار بننا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں دل کھول کر اللہ سبحان و تعالیٰ کے مال کو اسی کے راستے میں خرص کرنا ہے دین کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنی ہے انشاءاللہ رکو نمبر دس ہے جس میں یہود کے طرز عمل پر تنبیح کی گئی ہے مین پوائنٹس ہے اس رکو کے چھے نمبر ایک یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے نمبر دو یہودیوں کا اعتراض ہے اور نمبر تین اگر جھٹلا دیں تو اور نمبر چار موت ہے اور نمبر پانچ اہل کتاب کو حکم دیا گیا اور نمبر چھے آزمائش یہ ضروری ہے یہودیوں کے لئے شدید وعید ہے لَقَدْ سَمْيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا بلا شبہ اللہ تعالی نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالی فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں جلدی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا نبیوں کو نہق قتل کرنا بھی اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو اور اللہ تعالی نے بتایا یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے یعنی تمہارے سے جو بھی معاملہ کیا جائے گا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں یہود کے اعتراض کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی کا سوال ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھالے آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے تھے پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے جو واضح دلیلیں ہیں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے اور یقیناً قیامت کے دن ہی اپنے پورے عجر دیے جاؤ گے چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کے زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں لَتُبْ لَوُنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دے باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ اہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے تو انہوں نے اس اہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لی سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں پھر فرمایا آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے اور چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے اس رکو میں کرنے والے کام ہے سبر کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا اللہ تعالیٰ کا اہد دوسروں کو یاد دلانا اور جن کاموں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی سمجھنا کتاب کو پسے پشٹ ڈالنا رسولوں کو جھٹلانا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باننا کتاب کی تعلیمات کو پوشیدہ رکھنا کتاب کو یعنی قرآن مجید کو پسے پشٹ ڈالنا کیسے آج مسلمان بھی پسے پشٹ ڈالتے ہیں قرآن کی تعلیم کی بجائے دوسری تعلیم کو آگے رکھتے ہیں قرآن کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ یہ پھر کبھی کریں گے اپنے کاموں پر خوش ہونا کتاب کے حکمات کو تھوڑی قیمت پر بیش ڈالنا اپنے کاموں کی تعریف چاہنا جو کیے نہیں اور کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں حق کے راستے سے فسلنے سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے رکو نمبر گیارہ ہے جس میں امت مسلمہ کے لئے ہدایات ہیں اور اس کے مین پوائنٹس ہیں نظام کائنات اور اس کے مشاہدے سے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے اللہ کے نافرمان اللہ سبحانوہ تعالیٰ کے فرما بردار اور امت کو ہدایت ہے یہ آخری رکو ہے جنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں تحجد کے لئے جب اٹھتے تھے تو ان آیات کی تلاوت کرتے تھے نیند توڑ کے اٹھنا اللہ سبحانوہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا اللہ سبحانوہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا اللہ سبحانوہ تعالیٰ سے مناجات کرنا اس کے بیچ میں ان آیات کا کتنا بڑا رول ہے اقل والوں کے لئے ان آیات میں بڑی نشانیاں ہیں اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے بدلنے میں اقل مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے بھی اللہ سبحانوہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور فکر کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا آپ پاک ہیں سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں ربنا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوہ کر دیا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ربنا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْایمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَقَفِّرْ أَنَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لئے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا اے ہمارے رب جو وعدہ تُو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے ہمیں وہ عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ کرنا بلا شبہ تُو وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں ہے فَسْتَجَابَلَهُمْ رَبُّهُمْ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیئے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیئے گئے تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ان کا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے لا یغرنک تقلب اللذین کفرو فی البلاد اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں دنیا کے زندگی میں بہت تھوڑا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برابچ ہونا ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات تھاں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مذبانی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور بے شک کہلے کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خوشو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے یہی لوگ ہیں جن کا عجر ان کے رب کے پاس ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسبرو و سابیرو و رابیتو و تق اللہ سبر کرو مقابلے میں جمع رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ امت کو ہدایت ہے آپ اس ہدایت پر کیسے عمل کریں گے اس ویرو و سابیرو کس مورچے پر ڈٹنا ہے آج کی یوت کو میڈیا وار میں اسلام کے کسی مورچے پر ڈٹنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے جو لوگ ہمارے بچوں کا ذہنی اغوا کر رہے ہیں ان کے ڈالے گئے ڈاؤٹس کے خلاف مہم جاری رکھنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی نسلوں پر رحم فرما دے اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا بھر تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق اطا فرما دیں تو سبر کرنا ہے باطل پرستوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا ہے اور اللہ سے ڈر کے رہنا ہے انشاءاللہ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر وقت یاد رکھنا ہے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور فکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بے مقصد نہیں سمجھنا دوزخ کی عذاب سے بچنے کی دعائیں کرنا ہے اور دوزخ کو ذلت اور رسوائی کا مقام سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے غلطیوں پر موفی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار کو سننا ہے اللہ تعالیٰ سے درگزر کی درخواست کرنی ہے نیک لوگوں کی صحبت کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کا موقع آئے تو ہجرت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی ستائے اس پر صبر کرنا ہے قیامت کے رسوائیوں سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے جان دینا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے جھکنا سبر سے کام لینا سبر کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ایمان والوں سے مضبوط رابطہ رکھنا حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرنا کفار کی ظاہری ترقیوں سے دھوکہ کھانا اللہ تعالی کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیش ڈالنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں سبر کرنا دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھانا باطل کے خلاف مرچہ بندی کرنی اور تقوی اختیار کرنا اس کے ساتھ ہی سورہ علی امران الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے ہماری کتائیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کا سچا علم اور پختہ علم نصیب کریں عمل کرنا نصیب فرمائے اللہ کے پاک نام سے سورہ النساء کا آغاز کرتے ہیں مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر ہے قرآن کریم میں یہ چوتھے نمبر پر ہے یہ رکوع نمبر 12 ہے خاندانی نظام کی بہتری کے لیے قوانین ہیں اور اس میں پانچ باتیں ہیں جو ڈسکس کے گئیں پہلی بات یہ کہ تمام انسان برابر ہیں دوسرے رشتہ اور قرابت کے حقوق ہیں تیسرے یتیموں کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں بات ہے اور چوتھا رشتہ نکاح اور پانچ میں وراثت کے حکامات ہیں اشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور عشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو بلا شبا اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگے بان ہے پھر یتامہ کے بارے میں فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے مت بدلو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے یتیموں کے ولیوں کو حکم ہے اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کرو سو اگر تم ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو یعنی لانڈیاں یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو اور مہر کے بارے میں فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے عدا کرو پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ مزے دار خوشگوار ہے اور نہ سمجھو کہ اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے اور تم انہیں اس میں سے کھلاو اور پہناو اور ان سے بھلی بات کرو یتیموں کی عقلی اور مالی تدابی کو دیکھ کر ان کا مال ان کے حوالے کریں یعنی گارڈینز اگر یتیم چھوٹے ہیں ایسی صورت میں وہ مال کو ویسٹ کر دیں گے اس مال کے نکھے بانی کریں اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان میں کچھ سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور اس سے ڈرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال تو لازم ہے کہ وہ بچے اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائیں چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناو اور اللہ تعالی ہی حساب لینے والا کافی ہے مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبے رشتے دار ترکے میں چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ہی ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبے رشتے دار ترکے میں چھوڑ جائیں اس میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے وراثت کے بارے میں احکامات ہیں وراثت میں مرد اور عورتیں حصہ دار ہیں تقسیم کے موقع پر یتیم اور مسکین کو بھی دیں اسلامی معاشرے کے اجتماعی امور میں کچھ فرائض مرد کے ہیں اسلام نے مرد کو کمانے کے لیے خواتین کے اور بچوں کی کفالت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے مرد کو وراثت میں سے دو حصہ دیئے اور عورت کو ایک حصہ دیا دو گناہ حصہ کیوں دیا گیا اس لیے کہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے عورت پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر ادا کرتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے دیتی نہیں مرد عورت کو نان و نفکہ دیتا ہے عورت اپنا مال اپنا جیب خرچ وصول کرتی ہے مرد کو دینے کی پابند نہیں ہے مرد عورت کے ساتھ اولاد کو بھی نان و نفکہ دینے کا پابند ہے اور اولاد کی معاشی ضروریات کے لیے اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا مرد باپ کے بعد ماں اور بہنوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے نان و نفکہ تعلیم شادی اور دیگر خاندانی ذمہ داریاں باپ کے جانے کے بعد عورت کو اپنی ماں اپنی بہنوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑتی ہے اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور جلدی وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے یتیموں کے بارے میں پہلی بات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کی ہے ان کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان کے مال بلوغت کے بعد ان کے حوالے کرنے ہیں اور ناپاک کو پاک مال سے نہیں ملانا ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہیں کھا جانا ہاں کوئی غریب ہے اور ایسے میں کوئی اپنی یعنی پالنے کی ایک اعتبار سے دیکھیں تو پالنے کی وجہ سے اس مال میں سے کچھ لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈریں اور یتیموں کے سرپرست پرہزگاری سے کام لیں جو فقیر ہو اسے دستور کے مطابق کھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ تباہ کن گناہوں سے بچو جن میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے اس رکو میں کرنے والے کام ہے رسول اللہ نے صلح رحمی سکھائی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرنا سکھایا رشتداری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچایا یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے بچایا یتیموں سے حسن سلوک کرنا سکھایا عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے سکھائے مال کو زائع کرنے سے بچایا بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی مثال پیش کی وراست کی تقسیم کے موقع پر حسن معاملہ کرنا سکھایا سیدھی سچی بات کرنے سکھائی یتیم کے سرپرست کا پرہزگاری سے کام لینا سکھایا اور یتیم کا سرپرست اگر فقیر ہے تو اس کا معروف طریقے سے حق خدمت وصول کرنا اس کا حکم دیا رب العزت نے یتیم کا مال ان کے حوالے کرتے ہوئے گواہ ٹھہرا لینے کا حکم دیا وراست کی تقسیم کے موقع پر یتیموں اور مسکینوں کو کچھ دینے کا حکم دیا اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلی بات کرنے کا سیدھی سچی بات کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے روکا رشتداری کے تعلقات بگاڑنا یتیموں کے اچھے مال کو برے مال سے بدل ڈالنا یتیموں کے مال غصب کر لینا یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھا جانا بیویوں کے درمیان نائنصافی کرنا یتیموں کا مال اسراف سے جلدی جلدی کھا جانا ظلم سے یتیموں کا مال کھانا کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کرنا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے انسانوں کو حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اپنے خاندان کے یتیم افراد کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کے حقوق کیسے ادا کریں اور رکوع نمبر تیرہ ہے جس میں میراس کے احکامات ہیں اور یہ احکامات یعنی پہلے نمبر پر میراس کے اصول بتائیں دوسرے نمبر پر میراس کی تقسیم پھر میراس میں والدین کا حصہ ہے اور چوتھا کلالہ کی وراست ہے اور وراست کی تقسیم کا آغاز کیسے ہوگا یہ پانچوی بات ہے اور پہلی آیت ہے آیت میراس اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہے مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے دو تہائی ان کے لیے حصہ ہے اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کے وارث اس کے والدین ہو تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہے پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہو تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے اس وسیعت کے بعد جو کی جائے یا کرس کے بعد تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے مقرر کیا ہوا ہے یقین ان اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے شور اور بیوی کی وراست کے حکمات ہیں اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لئے کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر ان کے لئے اولاد ہو تو تمہارے لئے اس میں سے چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے اس وسیعت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرص کی ادائیگی کے بعد اور ان کے لئے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر تمہارے لئے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لئے آٹھمہ حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وسیعت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرص کی ادائیگی کے بعد اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے جس کا نہ باپ ہے اور نہ اولاد ہے وہ کئی عورت ہو اور اس کے لئے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے اس وسیعت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد بشرت یہ کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیعت ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہائیت بردوار ہے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہنے جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لئے رسوہ کن عذاب ہے اور اس میں کرنے والے کام ہیں وسیعت پوری کرنا قرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اس میں جن کاموں سے روکا گیا وسیعت کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا قرض کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں میراس کے احکامات کو سیکھنا ہے انشاءاللہ رکو نمبر چودہ ہے اسلامی معاشرے کو بے رہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات ہیں اس میں تین باتیں ہیں بے رہ روی سے روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات توبہ اور عورت کے بارے میں احکامات ہیں فاہشہ عورتوں کے لیے ابتدائی حکم ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے چار مردوں کی گواہی لو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے اور تم میں سے جو بھی دو افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہیں کے لیے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی اس سے توبہ کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو مگر یہی کہ وہ کھلی بے ہیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی انداز میں زندگی گزارو پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جن کو تم ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھ دیو اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر لو تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو تو کیا تم اسے بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے واپس لوگے اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط اہد لے چکی ہیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا یقیناً وہ ہمیشہ سے بہیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے ایسی حرکت کرنے والا اسلام سے مرتد مانا جائے گا اس لیے ایسی حرکت کرنے والے کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا سخت ہے عورت کے بارے میں حکمات ہیں زبردستی عورت کے وارث نہ بن جاؤ ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش نہ کرنا اچھے طریقے سے زندگی گزارو اگر ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری ہو اگر ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہو تو پہلی عورت سے مہر یا مال میں سے کچھ نہ لینا جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرنا کرنے والے کام ہیں توبہ کرنا اسلاح کرنا توبہ میں جلدی کرنا اسے روکا گیا بدکاری کرنا برے کام کرتے چلے جانا مرتے دم تک کافر رہنا موت کے وقت توبہ کرنا زبردستی عورتوں کا وارث بن بیٹھنا عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر نہ کرنا بہتان لگانا سری ظلم کر کے عورتوں سے مال واپس لینا بہیائی کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹس ہیں بہیائی کے ہر طریقے سے بچنا ہے انشاءاللہ آخری آیات ہے حرام رشتے تین باتیں اس میں ڈسکس کی گئیں قرابت مساہرت یعنی سسرالی رشتے اور رزات تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پیلایا اور رزات میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلف سے ہیں اور یہ کہ تم اکٹھا کرو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے قرابت کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں کسی شخص کے اصول جس قدر نیچے چلے جائیں ماں یعنی جس قدر کوئی رشتہ ہے کسی کا کسی کا رشتہ اپنی ماں سے ہے دادی سے ہے نانی سے ہے کسی شخص کے فروض جس قدر نیچے چلتے چلے جائیں بیٹیاں بیٹیوں کی اولادیں اور نانا دادا کی برہراست اولاد پھوپیاں خالائیں ماں باپ کی پھوپیاں اور خالائیں اور ماں اور باپ کے فروض جس قدر نیچے چلے جائیں بہن بھانجی بھتیجی ان کی اولادیں وغیرہ قرابت کی وجہ سے حرمت والے رشتے ساتھ ہیں ماں بہنیں بیٹیاں پھوپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور مسارت سسرالی تعلق کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں بیوی کے اصول یعنی جہاں تک اوپر چلتے چلے جائیں اور بیوی کی فروض نانا کی بیویاں جس قدر اوپر چلتے چلے جائیں بیٹوں کی بیویاں پوتوں کی بیویاں جتنا نیچے چلتے چلے جائیں بیوی کی بہن یہ حرمت وقتی ہے اور رزات کی وجہ سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نصب اور سسرال کی وجہ سے حرام ہو یعنی رزائی پھوپی خالہ رزائی بہن اس کی بیٹیاں رزائی بیٹی اس کی بیٹیاں دودھ پلانے والی ماں اس کی ماں نانی دادی بیوی کی رزائی بیٹی پوتیاں نواسیاں بیوی کی رزائی بہن بیوی کی رزائی پھوپی خالہ رزائی بیٹے کی بیوی وغیرہ سیدہ ابو حرائیہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا پھوپی اور بھتی جی خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے کرنے والے کام ہے رشتوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنی اور جن کاموں سے رب العزت نے روکا نہ کرنا کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام پر اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العزیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا تینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرہ حسنہ وقینا زاب النار ربنا لا تزیخ قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ انکا انتا الوہاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین رب ارحم ہما کما رب یانی صغیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا الى حبك یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے ہم سب تجھ سے تری رحمت کی فریاد کرتی ہیں الہی آپ سے استعداہ ہے ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے ہماری خطاوں غلطیوں کو موف فرما دیجئے ہمیں قیام اللیل نصیب فرما دیجئے الہی رمضان کی ہر نیکی ہمارے نصیب میں کر دیجئے الہی جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تمنایں ہیں الہی سب دعائوں کو قبول فرما لیجئے یا حمر راہیمین آپ سے استعداہ ہے اے پاک پروردگار ہماری قرآن حکیم سے محبت کو بڑھا دیجئے الہی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی باہر بنا دیجئے الہی سے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے ہمارے اخلاقوں کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے یا حمر راہیمین آپ سے استعداہ ہے اے پاک پروردگار حشر کے میدان میں قرآن کو ہمارا شفی بنا دینا یا حمر راہیمین آپ سے استعداہ ہے اے پاک پروردگار خوشو والی نمازیں نصیب فرما دیجئے الہی نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجئے یا حمر راہیمین آپ سے استعداہ ہے اس امت پر رحم فرما دیجئے الہی آپ سے استعدا ہے الہی اس امت کو جس طرح سے ہومو سیکچوالٹی میں پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اے پاک پروردگار ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے الہی جو قوانین ہماری حکومت کے توسس سے بنائے گئے اے پاک پروردگار وہ قوانین جو تیرے تیرے دین کے خلاف ہیں اے پاک پروردگار جو تیرے دین سے اپوزٹ ہیں اے پاک پروردگار ان قوانین کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے الہی آپ سے استعدا ہے اس علاقے کو الہی قرآن کا علاقہ بنا دیجئے اے پاک پروردگار آپ سے استعدا ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت انہیں قرآن کے خدمت کے لئے قبول فرما لیجئے الہی آپ سے استعدا ہے اے پاک پروردگار ہماری وہ دعائیں جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اور وہ دعائیں جو ہم نے کر لی الہی سب دعائوں کو قبول فرما لیجئے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ مُوَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ یَا رَحْمَ الرَّهِمِينَ إِلَّهِ يَعْمِينَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِدِ تَعَلَىٰ